اسلام علیکم ناظرین ایک کے بعد دوسری تبدیلی آ رہی ہے اور ہر تبدیلی قوم کے لیے مشکل ہو رہی ہے قوم کی تباہی کا باعث بن رہی ہے مہنگائی اس قدر بڑھ گئی ہے تبدیلی یہ ہے کہ شیدہ صاحب اب یہ ہو رہا ہے کہ حسرت الوباد آ رہے ہیں نیا گروپ آ رہا ہے اگر وہ حکومت سے ہٹ جائے تو آج حکومت کہاں کھڑی ہوگی شیدہ صاحب یہ پاورز کا استعمال اپنے کیوں نہیں کرتے جو عوام نے ان کو میندٹ دیا اس کا استعمال کیوں نہیں کرتے چواز شریف اپنی ڈیل میں لگے ہوئے ہیں نواز شریف کی ڈیل ہوئی وہ باہر چلے گئے سب ڈیلے کر رہے ہیں شیدہ صاحب یہ ملک ڈیل پر چلتا ہے آئی ایم ایس سے ڈیل ہو رہی ہے کیا دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں شاہد مصطفی صاحب بات یہ ہے کہ پاکستان دنیا کا ایسا واحد ملک ہے جہاں پر غریبوں کے نمائندے جو ہیں وہ مطمول تقبی سے آتے ہیں اچھا آپ دیکھیں کہ سینٹ کو دیکھیں قومی اسمبلی کو دیکھیں آپ تبائی اسمبلی کو دیکھیں کہیں پر بھی کوئی بھی کہیں پر آپ کو جو ہے نا میڈل کلاس نہیں ملے گی اور میڈل کلاس تو چھوڑیں آپ کو تھوڑی اپر میڈل کلاس بھی نہیں ملے گی اچھا یہ ان لوگوں کا مسئلہ ہی نہیں ہے نا یہ جو آٹا ہے سبزی ہے دال ہے گوشت ہے گھی ہے پیٹرول ہے ان کا ان یعنی کہ ان چیزوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے مہنگائی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اول تو یہ کہ یہ کوئی خریداری کرتے نہیں ہے میں دعوے سے آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ سروے کریں قومی اسمبلی صبح اسمبلی اور کابینہ کے ارکان سے اگر آپ یہ ایک سروے کریں اور ان سے ریٹ پوچھیں کہ آٹا کیا بہا ہوئے پیٹرول کیا بہا ہوئے یعنی ایون پیٹرول نہیں بتا بائیں گے کیا بہا ہوئے آج وہ ایم کیوں جو حکومت سے نکلنے کی دھمکیاں دیتی تھی اور اپنے مطالبات منوا لیتی تھی آج اس کے نمائندے جو ہے جب سالگرہ مناتے ہیں تو اسی ایم کیوں کو کاؤنٹ کرتے ہیں جو ہمیں تاسیس مناتے ہیں تو اس کے بھی 38 کاؤنٹ کرتے ہیں تو وہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ایم کیوں وہی ہے اس ایم کیوں ایم کے لوگ کہاں ہیں اب لوگ تباہ میرا خیال تو اتنی بربادی کسی دور میں نہیں آئی ہے جو اب آئی ہے اور ایم کیوں کی خاموشی اگر ایم کیوں ہی میں تو دیکھو ہے شہدہ صاحب ہم آپ کراچی کے رہنے والے ہیں اور کراچی کے لوگوں نے ایم کیوں کو جس طرح سراحہ اوپر اٹھایا متصف تقریق لوگ ہیں شہدہ صاحب انہوں نے دیا اور انہوں نے کیا حال کیا نہیں تو اب بات کیا ہو رہی ہے اب بات یہ کہ حکومت سے آ جائیں باہر اور حکومت گر جائے گی شہدہ صاحب وہ تو خالد مقبول نے یہ کہا حکومت سے باہر نہیں آ رہے باہر سے ایم کیوں ہم یہاں آ رہی ہے اب دوبائی کے لوگ یہاں شہدہ صاحب دیکھیں کیا سیاست ہو رہی ہے اب آرخ ستہر بات کر رہا ہے کہ ایک ہونے کی نیک ہونے کی میرے بھائی ابھی تو جو مسئلہ ہے پہلے وہ کرو آپ نیسلا ٹاور کی بات کر رہا ہو آپ کراچی میں رک تبدیل کر رہا ہے مہنگائی پہ ایک طرف جو ہے مہنگائی کی آڑ میں لوگ مارے جا رہے ہیں ساری ٹیمیں نیسلا ٹاور پہ جمع ہو رہی ہیں ارے بھائی لوگوں کے مسائل مہنگائی پہ تو نکلو نا یار کچھ کچھ کرو سندھ حکومت کے خلاف نکلو جو غلط کر رہا ہے اس کے خلاف نکلو دو نکل کے کوئی نہیں دے رہا ہے ان لوگوں کو صرف اقتدار سے دلچسپی ہے ان لوگوں کو عوام سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور یہ ایسا بدنصیب ملک ہے ایسا بدقسمت ملک ہے کہ اس میں جو یہ عوام ہیں ان کی حیثیت بھیڑ بکریوں سے زیادہ ہے ہی نہیں اور لوگ بھی ہمارے ایسے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بھیڑ بکری ہی سمجھتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ بھئی آپ میں کہتا ہوں کہ آپ الیکشن کا عوام بائی کارٹ کر رہے ہیں نا ڈکٹیٹر ہمارے ملک میں زیالخ تھے ٹھیک ہے مشرف تھے تو بہترین لوگ کہتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہترین لوگ تھے لیکن نہیں یہ میدان میں نکلتے تھے میدان میں نکلتے تھے ایک نظام کو چلاتے تھے بلدیارتی نظام عوام کے راستے بند نہیں کرتے تھے میں وہی ارش کر رہا ہوں نا کہ مطلب آپ ہمارے تو وہ دولہ بھائی بنے میں عمران خان وہ اپنے پرائیم ایسٹر ہاؤس سے نکلتے ہی نہیں ہیں بنی گالہ پرائیم ایسٹر ہاؤس بنی گالہ کے بڑے سب زہر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور فیلہون کی طرح ختم کر رہے تھے تعلیمی دارے چل رہے تھے پاک بنا رہے تھے تو یہ دیکھیں نہیں یہ بادشاہت ہی آپ کے ملک میں قائم ہو گئی اور بادشاہت ہی آپ کے ملک میں قائم تھی چاہے وہ نوازشریف کی تھی ضرداری کی تھی میں تو بہت مایوس ہوں آپ بھی مایوس ہو گئے ہیں سب مایوس ہے اس مایوسی میں کوئی ہمیں حل نظر آ رہا ہے جو لانے والے تھے میرا خانہ آپ شدہ بھائی میں ہم نے ہم نے ہم نے کیا کرا ہے کیا ترخی کی ترخی کی ہے اس کے علاوہ یہ جو آپ کو انفرلیسٹریکچر ملا تھا جو آپ کو ریلوے کا نظام ملا تھا جو آپ کو آپ پاچی کا نظام ملا تھا جو آپ کو سڑکوں کا نظام ملا تھا جو آپ کو ٹرانسپورٹ کا نظام ملا تھا جو آپ کو ہیلتھ کا نظام ملا تھا وہ سارا آپ نے ملیمیٹ کر دیا تو ہم تو مطلب جو انفرلیسٹریکچر تھا اپنے ملک کا جو ہمیں ورثے میں یا ہمیں جیسے ہی ملا تھا اس کو ہم نہیں سمال سکے اس کو ہم مینٹین نہیں کر سکے ہم امید رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو ہم ہر دفعہ کرتے ہیں اور ساری زندگی جب تک زندگی کرتے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ پاکستان جو اسلام کے نام میں مناتا یہ اسلام کا مضبوط قلعہ بنے اور ہمیں جو ہے سچا اور مسلمان بنا اور پاکستانی بنا بہت شکریہ شہدہ شکریہ